بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم اب ایک بزنس بن گیا ہے ہر کسی کی کوئی میکنزم نہیں ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ کہیں پہ بیٹھ کر ایک میکنزم بنایا جائے کہ کتنی فی لی جائے گی ہر سکول نے اپنی ایک دکان کھول ہوئی ہے پھر ان سکول والوں کی سب سے جو بڑی منوپلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یونی فارم آپ کو فلان شاپ سے ملے گا اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا آپ نے بک شاپس لینی ہے تو فلان دکان سے ملیں گے اس کے علاوہ نہیں ملے گی لیکن یہ تعلیمی درزگائیں ہیں اب آہستہ آہستہ مقتل گاہیں بن چکی ہیں اور ایک افسوسناک واقعہ شہر اقتدار کیا ایک نوائی قصبہ ہے بارکہ وہاں پہ دی ایم سکول اور کالیج کے اندر پیش آیا اور ہاسٹل کے اندر دیری بات ہے ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے وہ کوالی فائیڈ ہو لیکن یہاں پہ آج کل جس طرح کے سکول یونیورسٹیز کالجیز میں جو کچھ چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اے این ایف ہروزانہ کی بنیاد پر تعلیمی درزگاؤں پر چھاپے مار رہی ہے وہاں پہ گیٹ سے منشیات برامت کی جاری ہے آئیس برامت کی جاری ہے ایکیوز ریسٹ ہو رہے ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ ہماری نوجوان نسل تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے لیکن میں بات کر رہا تھا کہ تعلیمی درزگائیں مقتل گاہیں بن چکی ہیں دی ایم سکول این کالج میں ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا پری نائند کا ایک تعلیم تھا جو یہاں پہ ہاؤسٹل پہ رہا تھا اور اس کے پیٹ میں درد اٹھا اور ظاہری بتا جب ہاؤسٹل میں آپ رہ رہے ہو تو وہاں پہ ایک انچارج ہوتا ہے ایک ڈسپنسر بھی ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسٹل وارڈن بھی ہوتا ہے لیکن اب یہاں پہ ایک سوال جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے کہ جو دی ایم سکول این کالج کا ڈسپنسر تھا کیا وہ کوالیفائیڈ تھا کیا اس ڈسپنسر نے کوئی ڈپلوما کیا ہوا تھا پھر دی ایم سکول این کالج کی جو ایگزیکٹیو کالڈینیٹر ہیں سائمہ رزوی صاحبہ ان سے میں نے بات کی انہوں نے اپنے موقف سے بھی آگاہ کیا وہ موقف بھی میں پروگرام میں آگے چلاؤں گا اور سن لیجئے گا کہ ظاہری پتا ہے اپنے ڈیفینس میں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں دوسرے بری ہیں انہوں نے بھی اپنے ڈیفینس میں بہت کچھ کہا انہوں نے کہا جی ہم ایویڈنس کے ساتھ بات کریں گے لیکن یہ جو معصوم پری نائند کا طالبیلم جو اپنی جان گواں بیٹھا ہے جس کو ہسپٹل نہ پہنچائے جانے کی وجہ سے ہسپٹل جانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے محمد مہدی اس کا نام ہے اور اس کے ورسہ نے تھانہ براکو میں درخواست بھی دیا ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے براکو پولیس پر یہ الزام آیت کیا گیا کہ وہ قتل کا مقدمہ درج نہیں کر رہی اب ظاہری بات ہے کہ جس والدین کا یہ بیٹا گیا ہے ان کے لیے تو سمجھیں کہ ان کے اوپر پہال ٹوٹ پڑا ہے کہ وہ بچہ جو مستقبل کا میمار تھا جس کو اتنے دور سے یہاں پہ ہسٹل میں رہائش دلوائی تھی کہ یہاں پہ پڑھ لکھ کر بچہ بڑا آدمی بنے گا لیکن ان ماں باپ کو کیا معلوم تھا کہ یہ ہسٹل کی انتظامیہ ہے یا جو سکول کی انتظامیہ ہے یہ اتنی بڑی ہٹ درمی کریں گے کہ ان کا بیٹا اپنی جان گواں بیٹھے گا پھر جو درخواست دی گئی ہے اچھا یہ جو سکول ہے درخواست جو دی گئی ہے وہ دی ایم سکول اینڈ کالیج کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں سید امتیاز نکوی صاحب ان کے خلاف دی گئی ہے کیونکہ استادزہ کا میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اس عادزہ جو ہیں وہ رہانی باپ ہوتے تھے لیکن آج کل کے دور میں جس طرح کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں کہ استاد نے ایک طالب علم سے شادی کر لی ٹھیک ہے استاد کو طالبہ پسند آگی اس کے ساتھ شادی ہوگی طالب علم کو ایک استانی پسند آگی اس نے شادی کر لی یہ زبان سے دیام ہے طائر نصیر اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اردگرد یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ریالٹی ہے ریالٹی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور آپ کو معلوم ہے کہ استاد درخانی باپ ہوتے تھے کب پرانے وقتوں میں کہ جب استاد تھے آج کال استاد اور استانیاں بچے اور بچیاں کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا یہ سید امتیاز نکوی صاحب کے خلاف پھر انچارج ہاسٹل ہیں سید اسد نکوی صاحب پھر ہاسٹل والڈن ہے حبیب اور پھر ایک ڈسپینسر ہے خواجہ مرید ان کے خلاف درخواست دی گیا ہے تھانہ براکعو میں کہ مقدمہ درج کیا جائے جو محمد مہدی ہے جس کو پانچ دن سے پیٹ میں درد اٹھ رہا تھا لیکن ہاسٹل کی انتظامیہ نے اس کو ہسپٹل نہیں جانے دیا اور پھر وہ جو ڈسپینسر صاحب تھے بکول ان بچوں کے وہ ویڈیو بیان میں آگے چل کے چلاؤں گا انہوں نے کہا جی ہمیں پین اڈال کی گولییں دے دی گی تھی اب پھر میں کہتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیسی چیک کرے گی جو ڈسپینسر صاحب ہیں انہوں نے کوئی کورس کیا ہوا ہے کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا صرف کہیں پہ کسی کلینک پہ وہاں پہ ڈاکٹر کے ساتھ رہے بیک شک اٹھاتے رہے اور ڈسپینسر بن گے یہ باتیں چیک کرنے والی ہیں یہ ذرا درخواست کا مطلع آپ ملاحظہ کریں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ درخواست جو تھانا براکو میں دی گئی ہے اور یہ دینے والے جو ہے اسحاق صاحب ہیں وہ اس درخواست کے مطلع میں یہ کہتے ہیں کہ ای سیون کا رہائشی ہوں ستائیس سپٹمبر کو شام پانچ مجھے سائل کو دی ایم سکول اینڈ کالیج ہاسٹل کی انتظامی نے کالگر کے اطلاع دی کہ آپ کا کزن جو کہ ہمارے ہاسٹل میں بغر تعلیم واقعہ امتیاز مرکیٹ بھراکو میں موجودہ وفات پا چکے ہیں آپ فوری پی ایمز اسپتال اسلام آباد پہنچیں وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ میرا کزن محمد مہدی والاکل حسین تقریباً ایک ہفتے سے سخت بیمار رہا ہے مجھے میرے کزن کے روم میٹ سید محمد اور بسم المصطفیٰ نے بتایا کہ ہاسٹل انچار سید اسد نکوی مسمی حبیب ہاسٹل بارڈن سے درخواست کی کہ محمد مہدی والاکل کی طبیعت انتہائی ناساز ہے فوری علاج مالجے کی ضرورت ہے جس پر سید اسد نکوی اور مسمی حبیب نے کہا کہ یہ ڈرامے بازی کر رہے اور اس کو کمرے میں بند رکھیں جبکہ سخت بیمار ہونے پر ہاسٹل ڈسپنسر خواجہ مرید کے پاس لے گئے تو مصوف نے دو عدد پیرا سٹا مول دے کر واپس ہاسٹل بھیج دیا اور آگے سارا ناظرین یہ درخواست کا مطن سارا آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ ایک معصوم طالبیلم جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکول میں آتا ہے لیکن ان کی بے حصی ان کی غفلت سکول انتظامیہ دی ایم سکول ان کالج کی بے حصی اور غفلت کی وجہ سے یہ بچہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے اب یہاں پہ پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی جو اس متوفی کے چاچا ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پولیس اب مقدمہ بھی درج نہیں کر رہے ہیں اب اس پہ جب میں نے دی ایم سکول ان کالج کا جو نمبر تھا وہاں پہ کال کی تو سائمہ رزوی صاحبہ جو کالڈینیٹر ہیں اگزیکٹیو کالڈینیٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ بچہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جن بچے کی ویڈیو بیان ہے ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے ہم نے ان کو ہسپیٹل بھی ہم لے کے گئے ابھی بھی ہم ہسپیٹل میں ہیں پھر انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ہمارے پاس ابھی آ جائیں ایک طرف وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہم ہسپیٹل میں دوسری طرف کہتی ہیں آپ بشک ابھی آ جائیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ منڈے کو تشریف لے ہیں ہم آپ کو تمام ریکارڈ دکھائیں گے لیکن ایک جان تو میڈم صاحبہ گئی ہے اس جان کا اس بچے کا قاتل کون ہوگا کیا آپ اگر اس بچے کو جس طرح وہ بچے جنہوں نے ویڈیو بیان دیا ہے وہ ویڈیو بیان بہت اہم ہے ناظرین اب وہ بتایا جا رہا ہے جی جو صاحبہ رزوی صاحبہ انہوں نے کہا جی کہ بچے دباؤں میں آگے تھے اس وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے لیکن وہ بیان کیا ہے یہ سنیں محمد مہدی کے رومیوں میں اٹھے کیا ہوا تھا کب سے بیمار وہ تو ویسے ایک ہفتے سے بیمار تھا لیکن تین دن سے بہت شدید بار تھا اس کو خواجہ کے پاس بھی لے کے گئے لیکن وہ اس کو خواجہ کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ بہت آتا کہ مجھے سب کو پیننڈول گولی دیتا لیکن اسے بس سر پیننڈولی دیتا تھا وہ ہمارے پاس آتا تھا کہ سر پیننڈول سے کیا ہوتا ہے وہ بہتا ہے کہ مجھے کوئی طبیعت میں کوئی کم ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ویسے اپلیکیشن بھی دی خواجہ کے پاس لیکن اس نے خواجہ کون ہے یہ جو ڈاکٹر ہاں ہسٹل کا ڈاکٹر تو خواجہ کے پاس اپلیکیشن لے گئے گئے تھا لیکن اس کے بولا کہ آپ لوگ بہانے بنا رہے ہوں یہ وہ ہے میدینہ میں خود بولا ہے تو پھر اس نے کہا ڈاکٹر نے جو ہسٹل کا آئے کہ آپ بہانے بنا رہے ہیں آپ باہر نہیں گا سکتے ہوئے آپ لوگ سکول جاؤ آپ ریس نہ کروں آج اور آج پھر اسے ریس دی لیکن دوائی پھر بھی نہیں دی جس وقت وہ آخری وقت میں جب اس کی ڈیت ہو رہی تھی تو حالت کیسے تھی اس کی بہت خراب تھی ہم نے فاجہ کو بھی بولا ہے فاجہ کو بولا ہے تو اس نے کہا کہ میں ابھی کانا کہتا ہوں اس کے بعد میں آ رہا ہوں جو ڈاکٹر تھا ہاں اور وہ دوکٹر تھا جس ٹیم اس کے بہت مطلب دیت سے پہلے حال کھڑا تھا ہاں وہ کانا کھڑا تھا میں ہم نے بہت کے جب وہ آ گیا ہم بچوں کو اٹھا کی سیوڈیو میں لائے تھی تو وہ اس کے بعد آ گیا اس کے بعد آ گیا اس نے بولے کہ اس کو ہوسٹل دیکھ لیا ہم نے سر جو پیٹی ہے نا اس کو بھی ہم نے بولا تھا راستے میں اس پیٹیت ہو گئی نہیں اس کے اندر ہوسٹل میں ہوسٹل کے اندر ہی اس کے نفس چیک رہی تھی تو میں اتنا ہو نہیں اب وہ جو رحمت ہے نا اس نے اسی ٹیم بول جائے کے آپ تینوں رومیٹ ہیں ہاں تین آپ بھی رومیٹ ہیں آپ کا تعلق کہاں سے بڑا اور گزائی اور اس کا بڑا چینہ اور اس کا بھی اور آپ کا اور اچھا اچھا آپ کا نام سید محمد آپ کا مصطفی مصطفی آپ تینوں پرینائنٹ میں تھے ہاں پرینائنٹ میں تھے ہاں پرینائنٹ ہم چار سارے ایک ملہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حاصلک جو ڈاکٹر ہے وہ اس کی گفلت کی حاصل ہے وہ یہ پوری جتنے بھی ہے نا ساری اصلا تو غلطی حصد کی بھی ہیں کیونکہ جب تک وہ لوگ سائن نہیں کر دیتے باہر کوئی چھوڑتے نہیں تو اس میں سے ان لوگ کی بھی کرتے باہر پا جا کے غلطی ہے کیونکہ اسے باہر بھی نہیں دے گئی جانے نہیں دیا اس کو نہیں دیا جی ناظرین یہ آپ نے بچوں کا بیان بھی سنا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام آباد پولیس دی ایم سکول اور کالیج کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر سید امتیاز رزوی جو ہاسٹل کے انچارج ہیں جو ہاسٹل کے وائلڈن ہیں جو ڈسپینسر ہیں ان کے خلاف قتل بالخطا کا مقدمہ بنتا ہے وہ مقدمہ درج کریں گے یا قتل کا مقدمہ درج کریں گے یا یہ فائل بھی سردخانے ہو جائے گی کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ان سکولز والوں کی بھی اپنی اسوسیشن ہے ان کی ایک اپنی اجراداری ہے ان کی ایک اپنی دنیا ہے کیا سائمہ رزوی صاحبہ وہ سچ بول رہی ہیں یا وہ معصوم بچے جو مستقبل کے میمار ہیں جو یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں اب ہوگا کیا ان بچوں کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا ان کے والدین کو بلائے جائے گا کہ آپ کے بچوں کو ہم سکول سے نکال رہے ہیں اپنا بیان بدلیں اور آئندہ دو چار دنوں میں آپ دیکھے گا کہ یہ بچے اپنا بیان بدل دیں گے لیکن یہ بات تو ثابت ہو چکی آسٹل کے اندر ہی موت واقع ہو گیا اس موت کا ذمہ دار کون ہے اگلے پروگرام تک لے پر مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ